سوچنے سے کہاں ملتے ہیں تمناوں کے سہر چلنا بھی ضروری ہے منجل پانے کے لئے جائے ہند دوستوں آج کا کلاس رہے گا بابو ڈیوگرافی کا دوسرا کلاس اس کلاس میں ہم بتائیں گے تارا مندل نشتر قاس گنگا اور برمہانڈ کے بارے میں چلیے شروع کرتے ہیں تو بابو پچھلے ویڈیو ہم بتا رہے کہ تارا کچھ سے بنا تھا ہے چلا آپ شروع کری تھے برمہانڈ کیسے بنا تھے ہیں مطلب برمہانڈ کسے کہتے ہیں تو بابو برمہانڈ جو انہیں بہت بڑا گواہ مطلب بہت بڑا مطلب بہت بڑا ایکر کلپنا کرب اسمبو ہے ایک ہمارے لوگ کلپنا نہ کہہ سکتے ہیں بابو لیکن جو انہیں ایکر پریباسہ ہمارے لوگ سارٹ میں دے سکتے ہیں کہ سمپور سمائے اور انترچھے اور اس کی انتر وست کو برمہانڈ کہتے ہیں ہوا نالاگ ہوئی آم بھاسہ میں سنا جیسے کہ ہمارے لوگ کا جون دکھائی دیتبا اور جون نہ دکھائی دیتبا ہمارے لوگ کا جون دکھائی دیتبا اور جون نہ ہو دکھائی دیتبا کل برمہانڈ ہے بابو جون چید با کل برمہانڈ ہے کل برمہانڈ کے انترگت آئی جیسے برمہانڈ کے انترگت سو ارب آکاس گنگائے ہیں سو ارب آکاس گنگائے کا مطلب تارک سموہ آکاس گنگا کو انگلیس میں کلسٹر کہتے ہیں اور ایکر جون پریباسہ ہوئی آئی برمہانڈ میں اسنکھت آ رہے ہیں ان تاروں کے سموہ کو آکاس گنگا کہتے ہیں بابو جون تارا ہیں کچھ جگہاں اکٹھا اکٹھا ہیں اکٹھا اکٹھا ہیں تو وہی کہتے ہیں بابو آکاس گنگا جیسے بابو جیسے کی کچھ مچھلی تالا میں چلا تھیں کچھ مچھلی کٹھا ہوئی آتھیں انہیں جھنڈ بنایا چلا تھیں بابو تو بابو جون جھنڈ رہا تھا وہ تارا جھنڈ رہا تھا وہ کہتے ہیں آکاس گنگا ایسان ایسان سو ارب آکاس گنگا ہیں ایک آکاس گنگا میں سو ارب تارا ہیں جیسے کی ای آکاس گنگا اور ای آکاس گنگا اور ای آکاس گنگا ای آکاس گنگا میں سو ارب تارا ایسے ایسے بابو سو ارب آکاس گنگا اور سو ارب تارہ ہیں امن دیکھلا اپنے جون آکاس گنگا کھناو ہے وہ کا کہیں بابو من ڈاکنی جون آپن آکاس گنگا ہے وہ کا کہیں من ڈاکنی اور جون پڑوسی ہے اپن پڑوسی وہ کا کہیں دیو یانی یانی اینڈرو میڈا دیو یانی یانی اینڈرو میڈا اور من ڈاکنی مطلب یہ اپن کلسٹر ہے اپن آکاس گنگا ہے اور یہ جون آکاس گنگا آپن با اکرے میں اکٹھی تارہ ہے سوری اور سوری اس آکاس گنگا کے پرید پر ہے جو آکاس گنگا کا چکر لگاوات ہے یہ بابو آکاس گنگا کا چکر لگاوات ہے تو یہ آکاس گنگا کا چکر کئی سے لگاوات ہے دھائی سو کلومیٹر پر تی سکنڈ کئی سے چکر لگاوات ہے بابو دھائی سو کلومیٹر پر تی سکنڈ اور ایکا ایک چکر پورا کرے میں پچیس کرون سال لگا تھا کتنا پچیس کرون سال لگا تھا یہ ایک چکر جب سوری پورا کرت ہے بابو یہ سوریہ جون ہے اگر دھائی سو کلومیٹر پرستی سیکنڈ جاتبہ دھائی سو کلومیٹر پرستی سیکنڈ جاتبہ اور یہ پچیس کرون سال میں ایک چکر پورا کری تو ایک کا کہا تھا بابو کاسمک ایئر جون ایک چکر پورا کری اوکا کہیں بابو کاسمک ایئر اور یہ جون سوریہ ہے یہ آپن جون ہے پانچ ارب سال جی چکا با اور پانچ ارب سال یہ جیندہ سیس با جیندہ سیس با اور یہ اپنے بگل کے ہے دیویانی اپنے بگل والے کے ناؤں سب چنکو منکو چننو مننو سب کل رکھ دیتا گاؤں ہمیں تو ایسا ایسا ناؤں رکھ دیئی ہے چننو مننو جھگرو موٹو پاگرو پیلو اب بابو دیکھائی اپنا کہا سکنگا منداخنی میں ایک تارہ سوریہ اور سوری کے بگل میں جشت ایک تارہ بات ہے یہ کا پروکسیما سنچوری کہا تھے تین نزدیک میں با سوریہ سے اور سوریہ سے اگر یہ ہے یہ تارہ پاس جائے پاہ پروکسیما سنچوری کہے تو ایک سکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر جا ایک سکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر جا دھائی سال تارہ سے یہ تارہ پہنچے تھے اتنا بہت بڑک بابا بابو تو یہ تارہ ہے یہ ایک ناؤں ہے پروکسیما سنچوری بابو سب اپنے آس پاس کے پروکس کے ناؤں رکھتے تھے جیسے ایک ناؤں پروکسیما سنچوری جیسے کی ایک سہر نے کھو کہا ہے تیرا نام لکھ دیا ریت پر میں نے تیرا نام کیا لکھ دیا ریت پر میری ہواوں سے جنگی بھر دسمانی رہی لے بھائیہ میرا اور اس چاند کا مقدر ایک جیسا ہے وہ تاروں میں تنہا ہے اور میں ہزاروں میں تنہا ہوں اب چلا دیکھئے یہ بابو تارامنڈل کا کہا تھیں تارا منڈل کا کہا تھیں سور سے کھڑا ہوئی کے دیکھے پے جہاں تک رہ نجر جاتبہ تارہ منڈل ٹارہ منڈل مالا یہ تک یاد نظر مالہ یہ تک یاد بن دین مالا یہ تک یاد بن دین تو کہیں بابو تارا منڈل نشتر باوی شور سے کھڑا ہوں ایک بعد جون تارا اسپسٹ اسپسٹ روپ سے دیکھائی دیتھے شور سے کھڑا ہوئے یہ باوی جون تارا اسپسٹ روپ سے دیکھائی دیتھے وہ کا نشتر کہہ تھا نچھتر کے سنکھیا بابو ہے ستائیس نچھتر نچھتر کتنا ہے نو بابو ستائیس اور سور منڈل کی کا کہا تھا نو بابو سور کے جے پرکرما کرے یا پھر کونوں گراہ پرکرما کرے سور کے نزدیکی میں جے اکر پرکرما کرے سور کے یا پھر کونوں گراہ پرکرما کرے وہ کا کہا تھا نو بابو سور منڈل میں ہوا ہے یہی سور منڈل میں کتنا گراہ ہیں آٹھ گراہ ہیں بابو ہیں محبت نہ صحیح مقدمہ ہی کر دیں کم سے کم تاریخ در تاریخ تو ملاقات ہوگی اور ایک چیز بابو ہمارے لوگ کہو کہے کہ تین جو نے کلسٹر کہے ایک اچھا ایسے مار دیئے ایسے کہے دیئے اور ایسے کہے دیئے اور ایسے تین تین کے گروپ بنا دیئے گروپ بنی گے جب تو کہہ کہیں بابو سوپر کلسٹر جکرنا بھئیے مہا آکاس گنگا مہا سمو آکاس گنگا مہا سمو چل بھئیہ لکھ لے